دعا برہ تنزیل نور امام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دعا برہ تنزیل نور امام اللہ وآلہ 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 رب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وارث پاک دی سلامتی وشنودی اور ظہور پاکستہ جیل دکھا تربیر وان وطر کرو سلوات شیعہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم عزت مواب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازادہ رانے محسن انسانیت ملک عراق دا ایک بڑا مشہور شہر ہے جس دا نام ہے کوفہ میں بڑے مناسے وقت بڑی دیر ساری مجلس پڑھنی ہے میں پڑھن دے ٹیم تو پونے دو گھنٹے لیٹ ہو گیا ان میں گوجرے لیٹ پہنچنا ہے اتھے لیٹ پہنچنا ہے اتھے تری مجلس رہوینی ہے اتھے انہیں گالی مین کرنی ہے یا ٹیم دیتا نہ کرو یا ٹیم تے پڑھایا کرو سن شوق نہیں ہوں دا گالا سننن دا یہ ازادہ رہی خراب ہے تو اڈی وجہ تو ٹیم دن دے ہو رہو پھر چار چار زاکر ایک ٹیم تے بلا کے تے آپ بھی خراب ہوں دے ہو تے اگلے ازادہ رہو بھی خراب کرتا نہیں پڑھا سکتے زدہ دس چھوڑے ابھی اس ٹیم تے نہیں پڑھا سکتے اور زاکر ساتھ ہو رہا ان پونے دو ہو گیا ان میں سوچ رہا میرا اتھے دو وجہ ٹیم آئی اگلے میں ساڑھے چار پہنچنا ہی ایک مجلسیہ یہ نہیں پڑھیں دی اگلے علی نہیں پڑھیں دی دو اچھو ہک گھر نرازت تو اڈا تشدول سدہ ہو گیا سلوات پڑھو چیا ملکہ عراق شہر ہے کوفہ اس شہر کوفہ کچھ مشہور ترین مساجد جنہاں جو ایک دنام ہے مسجد کوفہ توجہ میرے علاقے مسجد کوفہ روح زمین تے بنی ہوئی قدیم ترین عبادت گاہ داد تھوڑی دیل ہے سو تاں بھی مجلس پہ چو کھا بول ہو سو تاں بھی میں تو ہنڈی اپنی عبادت کر کے تیسیز آدھا مہدور جامنے میں دوبارہ آکھا قدیم ترین عبادت کا باقائدہ مسجد اور اُدھی بیٹا دلیل ہے جیڑے کوفہ دے زوار بیٹھے جیڑے کربلا دے عراق دے زائر بیٹھے خان جی او او میری گوائی دے سندھ قدیم ترین حومن دی دلیل ہے جو روح زمین تے پہلے آمن والے انسان حضرت آدم دا مسلح اس مسجدے سے مڑی مہربہ عباد شادروں زندہ تاریخی اہمیت ہے مسجد دی مقام ابراہیم ہے حضرت ابراہیم دا مسلح حضرت خضر دا مسلح امیر المومنین دا مقام زربت حانی بن اروہ امیر مختار جناب مسلم علی باد شادہ دارالکزا جتھے علی بے کے فیصلے کرنے دے یعنی اللہ دی کائنات دے وڈے عادل دی کرسی عادل مسجد کو فائز اول تو آخر توجہ رکھنا ایک منفرد دی بات کے پھر سلام کریے بزرگ عزیز دوستو اس مسجد پہلے کمائی کو پندرہ ایک سال پہلے ان فوارہ لاکے وزود اجاب بنائی او جگہ ہے حضرت نو نبی دا گھر شیعہ سنی احباب دی توجہوں حضرت نو علیہ السلام دا گھر اور عزیزان محترم خاندی او گھر کوئی پکا کمرہ نہیں بنے ہویا کوئی مکان حویلی کوئی نہیں نو علیہ السلام دا گھر آئی ایک جھونپڑی تو اڈیا اپنی بولی سوکھا کر کے دساں ککھان دی بھائی جان ایک جھونپڑی مسجد دے سینج ایک نبی کو لبستر ایک لباس ایک پانی پیمن اللہ پیالا ایک غذاب خامن وست تھالی ایک چھوٹا جیت تلور نو علیہ السلام دی عمر پنجی سو سال ایک اللہ میں عزیزاں وستے جوانا وستے عمر بھائی جان اڈھائی ہزار سال ساڑے ملکی سے آوست عمرے آج کل ساٹھ سال تو اٹھتے بونس ساٹھ سال تو ٹپ بنجے تا جن بھائی بڑا مقدران ہے گبرائے تو نہیں بیٹھے جنہ دی ساٹھ سال دی تو وہ کوئی نہیں انہ دیاں کوٹھیوں بیکھو جن دی پنجی سو سال امرے ککھان دی جھوپڑی تے کہیں پوچھے اللہ دی نبی کمرہ تو بنا ہوا نبی پیادے نے ایڈی تھوڑی زندگی بستے بکے مکام دی گیڑی لو اللہ بڑی مہربانی زندگی جو چھوٹی جو چھوٹی جی ہے تکیڑی لوڑے پکے مگان بنا وڑا اتھوڑی تیاری نہ کرنا جی تھے ہمیشہ رہنے واہ بھائی واہ اے ہی مجلس جو چھوٹ کر کے نہ جھگڑا نہ گالی نہ لڑائی پیار نہ لڑا کرنی ہے ایک تاریخ دی سطر سنا کنی ہے حضرت نو علیہ السلام دے زمانے چھے جو تو امت بہت زیادہ تنگ کی تھا ترنو نبی امت وست بدعا کی تھی جیڑا امت نو تے عذاب آیا ہے اوہائی پانی اور اوہ پانی دریاء دنائی سمندر دنائی بارش دنائی اوہ وادہ لا شریق اللہ دے عمر نالک تنور جو برامہ دویا دعا حکم نے دعا کر دیمنا میں دوبارہ پیا تھا بھائی جانو دریائج اس حلاب نہیں آیا اس سمندری طوفان نہیں اس کوئی طوفانی بارش نہیں انجھے سمجھو میں پنجابی زبان جو قرآن دا مفہوم کھڑا گا تندور جو پانی نکلیا اور انجھے ویدیاں ویدیاں پورے کوفہ تھے وہ پانی پھیل گیا نتیجہ وصول کرو اچھا پانی دریائج چو نکلے نا جی بزرگانو تجربہ اسی تو اوہ دا بزرگو ایک اپنا مزاج ہے اوہ اوہ چکیاں جائیں بریدے پھر قدام کہیں اوچھی جاتے پڑ گیا انہیں تا ختم ہو گیا اوہ ای اللہ دے عذاب دا پانی اوچھی جھکی جا دا موتاج نا یو دا دل بنیاں تا پہلے پہاڑ تے لگیاں شاباش کیا بات اللہ ازمت اللہ اور متہ سمجھو میری کوئی جوش خطابت دا جملہ ہے حضرت نو علیہ السلام دے اپنے بیٹے نے نبی دی کشتیج بان تو انکار کر دیتے ہیں لیکن میں بابا تو اڈی کشتیج نہیں بانگ رہا تھے انکار تے تیار کی تا ہی حضرت نو علیہ السلام دی زوجہ یعنی ماں نے پتر نوے سمجھایا بھی تو پیو دے آکھے نہیں لگنا اس نبی دا حکم کوئی نہ منیا تے سوچیا اس بیباج کے چڑھنا پہاڑ تے یہ اڈا ہی پانی ہویا پہاڑ تے تا کوئی نہیں آیا اوہ پہاڑ تے چڑھے آتے پانی پیچھو لگا گیا حضرت نو علیہ السلام دا بیٹا بھائی جان اوہ چڑھے آ پہاڑ تے ذہن اچ گیا یہ بھی پانی میرے پیچھے پہاڑ تا ہی تا کوئی نہیں آ پڑ گیا اوہ پانی جھکی جا تے کوئی نہ گیا سدہ پہاڑ تے لگا گیا نبی دا پتر غرق ہو گیا حضرت نو علیہ السلام دا بیٹا اللہ دے عذاب دے پانی ہے چلے دب گیا غرق ہو گیا اور یاد رکھنا بھائی بہت ساری آیات قرآنی تلاوت کیتے ہیں جنہیں چوہی قائط ہے جو ہر چیز دا علم قرآنے سے اب اگر دنیا دے ہر دور واسطے ہر چیز دا علم قرآنے چوہے تو قرآن بوم وڈی کتاب بڑھ دی احتظاہرم زخیم نے تری پارے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتن ایک سو چودہ سو تن تیڈی چھوٹی کتاب اچ کائنات دا علم کے میں اللہ نے کلام مقدس اچھاپنی حکمت نال ہر چیز دی تفصیل نہیں لکھی توجہ رکھنا اللہ دی تن کلیے فارمولے بھائی مثال ہم پڑھ دیں دن ایک مثال میں بھی دیں ماں اجڑے بچے سخول پڑھ دوں بیٹا نامی دامی فاسٹ ایر سیکنڈ ایر میت پڑھ دیں ریاضی پڑھن واسطے ہر مشک دے ہر سوال دا وکھر قانون نہیں ہوتا ایک مشک سامنے ہوتی ہے اس مشک نو حل کرن دا ایک کلیہ ہوتا ہے ایک فارمولہ ہوتا ہے استاد طالب علم نو فارمولہ دا سیند ہے تے پوری مشک حل ہوئے دی انجی ہوتا ہے اللہ بھی قرآن اج دے چھوڑے نو فارمولے اللہ نے دیتن قرآن اج کلیے بسو کلیے لیندے ونجو مسلح حل کرن دے ونجو نو دا پتر گر کر کے بھی اللہ ایک کلیہ دیتا ہے جیڑی حضرت نو علیہ السلام کشتی بنائی آئی اس کشتی نو آکے ہمیں دے کشتی نجات بھئی پوری توجہ اوہی کشتی نجات حضرت نو علیہ اپنے وقت دی اللہ دی حجت اللہ دی حجت دا انکار کی تا پتر کشتی نجات تے نا بیٹھا تے غرگ ہو گیا قیامت تا قرآن فارمولہ دیتا ہے جیڑا بھی حجت خدا دا انکار کر کے نجات دی کشتی جنبا سی یقیناً عذاب جگرگ ہو جا سی شباش حیدری بسم اللہ بسم اللہ بیانی علیہ السلام بڑی مہربانی اب کشتی چل بھئی اتنا پانی جو نبی پچھاں ڈیٹر مسجد کوفہ دے بلاند بینار صرف اتیالی نکر اینج پی پانی جنظر آوے جمیں کسے ڈبی ہوئی کشتی دے باد بان تو اڈی میری بولی ہے جو پانی چھتاں توں دپ گیا تھوڑا جیہ فاصلہ کشتی کیتا تو ایک ساتھی کول آ گیا ایک ایمان والا ایک نبی دے مننوار اس کے اللہ دے نبی اتواڑی ایک مومنہ رہ گئی میں کشتی چل بندے کئی باریں گنن تلات رائے مندلہ کشتی ہے یہ منزلتے سامان ہی ہکتے حیوانن ہکتے انسانن اللہ دے نبی میں تریا مندلہ تے تلاش کیتا ہے اتواڑی ایک مننن علی کوئی نہیں اوجید نام سہلا جیڑے گئے ہو عراق کوفج آج بھی ہے مسجد سہلا یہ مسجد کی میں بنی ہے اب آپ پوری توجہ اگو آکھ رہی تے نبی پچھاں بار سیتا اکران الگپا مری سی میری مجلس رسول سی اللہ دے نبی پچھاں ڈٹھا پانی پانی نبی فرمایا چھوان پانی ہٹ دائے تپتہ کرنے آن بھی یودہ بنے آنکے وہ بچاری کی دے گئی چالی دن پانی تے رہے کے نبی دی کشتی کوہ یودی تے اوہ بسرہ دے قریب کنارے بنے لگی چار پانی سو کلومیٹر دور کشتی کنارے لگی پانی ہٹیا فطرہ تھے بندہ پتہ کریں دا ابھی میرے وطن تھے جو پانی آئی سہلاب آئی پتہ کرنا اٹھے بنی کے نبی ہٹ کے واپس کوفہ تشریف لے ہیں اب میں پہلے دزہی بچھتا دوپانی گزر گیا سب کچھ ختم ہو گیا عمارتہ مک گیاں بندے لڑ گئے نبی دا اپنا پتر گھرک ہو گیا جنبی پچھاں کے ویکھن تکوفہ جو دو چیزاں ایک مسجد کوفہ دو جسالہ نگار کیا بات مربانی بیٹا ہے دری ایک اللہ دا گھر ایک مومنہ دا گھر نبی آگے ابھی گھر تو اُدھا کھلے آپ پتنی کی دے گئی نبی سیدھے ٹور گئے مومنہ دے گھر آلے پاس اچھا ٹیم آئی نے دی گردہ یعنی شام مومنہ لی آئی تے نبی جو آ پہنچنے دروازے تے تے نبی دی نگا پئی سالہ گھر دی نکارج اپنے واسطے کھانا بیٹھی بڑھے دیا اب حیرانی اور وعد گئی وہیے ڈازا بھائی اب آدھی بچی صرف ہوا زندہ میرے تزہینے جانے جڑے اس کشتی ہے چلے بولو میں تا سمجھ آئی پچھے اور بچنا کسے نہیں یہ تجین دی بیٹھی یہ کھانا ہی پگہن دی بیٹھی اللہ دی نبی دستک دی تھی اس دستک دی آئے وہ آواز انہوں سالہ پہچان دیا انہوں سنجانا یہ جو اس انداز نال میرے دروازے تھی اللہ دی نبی دستک دے جدا دستک ہوئی نا اس کھانا پگاونا چھٹ دی تا نکی جی گڑڑی چاہ کے دروازہ کھول کے پتنی کین سمجھا سی میں ایک گھنٹے تھی مجلس ایک ستر ہی پڑھن لگا دروازہ کھول کے ہولے ہولے پیادی اللہ دی نبی یہ تفان آگئے تا چلیے کیا بات ہے بھائی سلام ہے تو اٹھی سمجھنا ساب بولو اچھا بولو کرو تاہید حق ہے دری مہربان دو اچھا اب نبی نو سالہ دی اس گل تو پتہ کے لگا بھائی نو تا پتہ ہی کوئی نہیں ہون نبی حیران ہو کے بڑی دا گھار دیتا توانو پتہ ہو سی کدی دی رہن دیو نا توانو پتہ ہو جی تھے پانی آکے ہٹ منجھے نا او باویں آبادی ہوئے مکان ہوئے یہ خالی جا ہوئے اتھے اثار ہون دین بھائی تھے سہلاب نبی وے دین دے گھار سہلاب دا نشان ہی کوئی نہیں تفان دے پانی دا سہری کوئی نہیں نبی عدل سہلاب تا آکے ہٹی گیا تو جدہ تفان آیا توں کی دے گئی آئیں سالہ حیران ہو کیا دی اللہ دا نبی تفان آیا نہیں نہیں پچھے رہ گئے فرمایا دروازہ تکھول باہر تب ایک ایک مسجد بچی ہے ایک تیرا گھار رہے اور کوفہ اچھے نہ کوئی عمارت بچی ہے نہ کہیں دا گھار بچے ہے بیٹا تھوڑ جی دی ایک کو کم کرو ایک کو کم کرو نہ کوئی عمارت بچی ہے نہ کہیں دا گھار بچے آ وہ سارا کوفہ تفان نال برباد ہو گئے تتین پتہ ہی کوئی نہیں یا گنا اللہ دا نبی یہ کدنا ہے آئی سہلاب توڑا بھلا ہوئے توڑے زہن دے سفر سلام ہے اللہ دا نبی وہ کدنا ہے سلام نبی آپ گنے چالی دن پانیت رہے ہیں اتنے دن میں بس رہے ہیں اتنے دن واپس سفر کی تے چلو مسلح سٹھ دیارے پہلے فلان تاریخ ہوئی سٹھ دیارے پہلے فلان ہاں 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 اللہ دا نبی بس ایند لگائی اس دیارے میں نے بھئی میں عبادت وسط مسلح بچھایا جدا میں عبادت کر کے مسلح چاہیا نہ تتلے علی پاسیوں میرا مسلح سیجگی آئی چھاب باس چھاب باس کیا بات تیرے خلوص میں اتنا روکی ہے ملک دی کھائی اور جاؤں دی مونتیں اگاں پڑے ہوئے ہوگا توجہ روی دی اب میں مجلس مکمل پیا کر دا میں نہیں چاندہ کوئی ایک بندہ ہی نتیجے بغیر مجلس سے چوٹ جائے اچھا تو آٹی سوچتاں تو نتیجہ ہی بیٹا میں منفرد بابا جی میں سوچتاں منفرد یا نتیجہ دے ملک ہون اللہ دے نبی آکے اب انو پتہ نہیں لگائی دے گھر پانی اپڑے آئی کوئی نہیں دے گھر طوفان آئے آئی کوئی نہیں یقیناً کوئی راز ہے تینو اللہ وکھاوے مسجد سہلہ چاہج بھی حضرت نو دا مسلح موجود ہے اتھے دو رکعت نماز پڑھنی پوندی نو نبی مسلح مسلح موجود ہے اتھے دو رکعت نماز پڑھنی نماز پڑھنی بیان دن میرا اللہ ایک اڑا راز ہے سب کچھ گھر کو گیا تین دے گھر عذاب آلہ پانی نہیں آیا تیرے راز دی سمجھ نہیں پیا دی اس دا کیڑا عمل اس دی اوکیڑی نے کی اے جائے عذاب آلہ پانی یہ دی حویلی تائیں اپڑا نہیں جتا اس بچے نہیں تائیں بہا لو سارے دا نتیجہ بنیا ایسی بہجہ بچے بہجہ اے دا اکیڑا عمل جیڑا پسند آیا یہ اکیڑا راز ہے جتی وجہ تو اتھے عذاب آلہ پانی 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 نہیں سکیا نماز دعا مقیت جبراہی لا گیا نبی دا سلام کر کے پیاد ہے اللہ دا نبی اللہ پہ فرمین پریشان نہ ہو گبر آ رہی ایک گھر اس گھرہ لگیا میں نے بڑی پیاری یہ اتھے بنی مسجد اس لیے نکر سارے سردار سارے نبی سلطان نبی محمد مصطفی آخری نائب امام مہدی رگھار بننا ہے کیا بات ہے بھائی بہربانی بہربانی سارے سارے بھائی بھائی عبادت مکمل ہو جائے حیدری آلی 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 اب وزن کرنا داد پوری ہوگی نتیجہ وصول کرنا جس مٹی تے پاک مصطفی آخری نائب لکھا سال بعد قدم رکھنے سردار نبی دے نائب ختم المرسلین دے نائب رحمت للعالمین دے آخری نائب جس مٹی تے خان جی لکھا سال بعد قدم رکھنے تارک اتھے اللہ عذاب نہیں بھیجین دات جہند دل جبار موست ہوگئے خاپا یا علی علی اس سے واسطہ حکم ہے کہ معرفت امام لے کے دنیا تو جام اگر معرفت نوئی تو موت مر سے جی ارب دے بدو نزول اسلام تو پہلے جاہلیت دی موت مر دے مات ولم یارف امام زمان نہیں مات میت تن جاہلی اللہ دے نبی فرما گئے زمان دے امام دی مرف جو میں اللہ دا انکار کرنا لے جنگ نچ مکہ دے بدو مر دے دعا مگی کرو ہر سومن لگے اٹھن لگے نماز مجلس اللہ ازن خروج دے جو پردہ غیبت خون بیٹھا رو دے صدقے ہو جام اللہ تیری جھولی اولاد نال آباد کرسی انشاءاللہ چودہ دا صدقہ علی دیاں دیاں دے رولن دا صدقہ مصافر مظلوم دا چھوٹا دیا نام لیوان باد شاد سانگ تیرا مہمان متعدد بار دا کربلات شام دا دوار جھولی چائی خوا ازاداری دا صلح بھی ملسی اللہ تنہیاتی علی اولاد دیس میرا اللہ اجازت دے جڑا خون بیٹھا رن دے مون تلوار چاہ کے پچھے دس ہو میری دادیاں دکیڑا دیو بھلا عمل بھائی سونی سونی مجلس میرے تُو پہلے سیز آدھا پڑ گئے کمال ذاکرہ میرے بعد شام تہیم پڑھنے عطا حاضری قبول کرے بھائی جعفری سیف درجات بلند تاریخ تیرے بھرا عزیز مجلس حصہ پامن والے دریاں بچھامن والے لنگر کرامن آلے ٹرک آلے مالک جردے جلدی آوے پہلے مدینہ منجی مدینہ علی قبر تچھان بنا کے وارث مجھے دس سو دادی تو ان کہیں مارے آلے کیا بات ہے بھائی پھر آوے مچار لفظ آدھا پھر ریکمین کریں نا مجلس بھی پوری ہوگی حاضری بھی ہوگئی راضی 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 زندگی باقی ملقات باقی پھر آمن شام لفظہ کھا زیندیاں دفن وند بعد رسیاں نیلت کیا باتیں ملقات 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 بادشاہ علی دی او دی سترہ کھان پتہ لگے کوئی سید مجلس اس گتھے بیٹھے امیر المومنین دی او دی جندہ جنازہ حجرے تو باہر نائی آمان میرے بادشاہ دی او دی جندہ اٹھارہ چو سولہ میراوانو پتہ نائی ساڑھی میند دکات کتنا ہے سید آدھائے ہانج نصیمہ بیر ارخ سار دلڑ دی ہانج دی کسی میں بیٹا ایک مین اتھائیں کریں تو مجلس پوری ہے اور میں تارک برا دو گلہ کریں نا زندگی دا پتہ نہیں سا دا بھی سا نہیں اتھائیں اتھائیں دو گلہ کریں نا دو جیواری آگئی شام چونکے مضمون بھی اپڑھا تھا میں نے بڑا پیارے علی دی دی دے دکھ پڑھا تھا دلوں میں نا ڈھیر عبادت کروں آپ رجنوں میں پھر میں اکبر دی پالن علی امہ دی شہادت امام بھرگا دی حد دے اندر باہر گلی تے کھلے عزادہ اور ایک آئے کرو ایک ہاتھ بیٹا ایتھے ماتم داوے تے میں دوڑا سلام کروں چہتا دو جی دفعہ انہ شام شام دے بہرون جس باگے چالیا دی کبریں نوالی دی 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 اپنی ملکیتیں منگ کے اے وکھری مجلسے قدی پھر پڑھ دے سانتھ چاچے کو لوں منگ کے جاگیر لکھائی تے رون دے تاں اسے جاگیر دو واری آئی تے دویں واری مرحبا 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 اتنی گنجائش نہیں جتنا میں پڑ گیا کوشش کرنا تیری خدمت تیرا رومن تے دل لے کر کے جاؤں فرمائے اممہ فضاء باغ میری ملکیتیں اممہ جدہ میں پہلی باری شام آئی اممہ میرے نالائی کٹھے برادہ سار میرے مسافر برادہ سارہ ہی نیزے تے سوار تیرا بلوے آئے کریں دیا نا تھا کن والے سارہ ہی بولو نیزے تے سوار بابا ماف کرو تاں روایت پڑھا روایات اعضاء کتاب سید قلب اباس لکھنوی لکھنو دے مجتحد اونا دی مسائف دیاں روایتاں کہیں جمع کر کے اس کتاب جلکھیاں او پہ لکھ دین علی دی دیا دیا اممہ او میری اکھی دویدیاں میرے برادہ سارے شریعہ لٹکایاں بھائی شالہ بھلا ہونے بھائی شالہ بھلا ہونے بھائی شالہ بھلا ہونے بھائی میں بسم اللہ گرہاں او کٹیوں یا رگنا دا خون لگا تیری اس دو سو نوچاک کتنا الکیچاک کبادی یہ شریعوں میں نا ان دیگرے لے وکھیں سر سبز موسمی تھی جدہ ہر درخت سبز اسی دیگرے لے شریع مرجاو ایسا لوگا دے نحوصہ تے نحوصہ نہیں دیگر دویلہی جدہ غریب دس ہر شریع نال لٹکایاں مرحبا 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 جرکم اللہ اعظم اللہ حجورکم میں بسم اللہ گرہاں میں بسم اللہ گرہاں با اجازت ایک سطح رکھاں فضا گئی اما ویکہ درخت کس نہیں نا کٹیا خون لگا اسی میرا دل میں قاتلہ دے شہر جمکتور نوراج روماں جن میں نا رو سگی اس بھرا نو ڈھر روماں فضا گئی تے واللائی آلیا میرے تو نہ پوچھو نہ او میں تو اللہ جاماں تیزر اکھی نال ویر دے خون دا مویز اوکھو ترائے باری کوشش کی تی تے اکبر دیما اٹھنا سکے شیعہ سنی جے ہائے کر سکو تب اراد قاتلہ اتنا جگایا ہاں وا بھائی وا بھائی وا بھائی وا بھائی وا آخرین آدم اللہ ہو جورد اما حسین دی رازی اتنا جگایا نے جو نہ اٹھ سک دی آئی نہ ٹور سک دی آئی فضا سہارہ دیتا آلیا زمین چھوڑی سجے خبے دو امام کانڈ پیچھے فضا انجھے ٹردے ٹردے درخت دے قریب آئے آلیا ڈٹھے ہار پتج خونے مسافر برادی خوشبوے سفید رنگ دے پرندن جڑے پرہ تے خون جلن دن تے اپنی زبان اچادن ہائے وہ سین اے تاریک بڑا بڑا عملی اے ہانج دا بڑا بڑا ہانج نا پیانی انہوں بندہ ہائے نا پی اکار سکتا تہیک واری سیر جی کا گھر کے ہاؤ لے جاکھے اکار ہائے حسین حسین نال ہانج نوئیڈا بیارے آپ پیلوڑ بوسی خیہ دے نا ہائے حسین تڑے پہ تڑے پکے مارویں دے جینٹی بٹی سابر آئی ہائی تبھینڈ کچھ دیر بعد سابر دے بند رٹے زخمی ہاتھ کار بلال اٹھے تے اچھا رو گیا کہانے حسین پکھی مردے ویدنی تے بہن جیندی ودی اے چھڑی جیندی نا میں دو جی باری تیرے قاتلان دے شہر آئی بیٹھیا ہر جوانی مانے اے ہائی تارو جو ہامنا لکاؤنے آہائے کرنے نال جوان تیریا نسلہ سلام باتو پتہ لگیا حسین دی بیڑھنے دو جی دا فشام آئیے تے آتی آجا جیندی چوتھے دراختنا لکیا بیٹھائی باغ دا مالی یہ دا نام لکھیا نے حزیر بن تمیم اس میں غیرت نو پتہ لگ گئے جو چوتھے سال بعد مالکہ والا آئیے اس کمی نے چاو میں انجے ہی پڑھ سا میں انجے ہی پڑھ سا کو ایک بندہ تیرے مجمدہ نہ سمجھے میں انجے ہی پڑھ سا چون سالہ دی باغ دی آمدہ نکٹھی کر کے وہ چون سالہ آمدہ دی گڑھڑی بنا کے تھکی اور یلی دی دی تے سارتے جوائی میں تہج پڑھ درانا گڑھڑی بھاری آئی اکبر دی ماہ تھکی اور یائی چاہ نہ سکی تے موق گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جال اللہ جالی یا بکیت اللہ اللہ جالی یا مرتقم جی بسم اللہ سیاد آنکھ بانی ہے مجلس ایسا اور مجمن اتنی ہائے کرن نال اللہ مومن گواہ ہوئے کیوں بیٹا کیوں آنکھ ہائے اتنی کرنا توڑی ہائے آمین شمار دعا مگی کرو پردیس اچھ کوئی نہ مرے جی چارے قضاء پردیس موت آبنجے تا مرن اللہ مرد ہوئے شالہ کئی شریف دی دی وطن تا دور نہ مرے اے ہاتھ ہتھے لیا تو میں ایک سطح رکھا کیوں کیوں دعا منگی شالہ پردہ دار شریعت سمجھنا لے بندے بندے بیٹھے ہو بھائی جان پردہ دار جنازے ہیں اضافی شرعی ضرورت آم دیا دی گردویلہ قاتل اندہ شہر زخمی جنازہ زخمی سجار جہائے کر سکے دسار جھولی جمار کی بیٹھے آدھے نفوک دیجینا برو کا لٹی آئیو نا تو گفن کی مہمگا یا حسین یا حسین یا حسین مرحبا بھائی مرحبا بھائی جنہیں برکیں لٹ دے رہے انہیں کو لٹی رہا کفن جنازے چوہین آئے آئینا تو کفن نہ مانگے میرے حسین تا کفن لٹ آئے اب جتنے چہرے ہیں انتے میری نگاہ ہر کوئی رو رہی ہے ہر بندہ ہی وعدتے چہے دو ستنہ دے باد وینڈ کر دا میں ہمیشہ انجی پڑھے آج بھی انجی پڑھ دا تطہیر دکانات آب اکاوسر ہوا مریم تے آسیا فضہ مدد کرن والی علام وزیر اہدر پڑھ دے اندیگ گرغسل شروع ہویا تر رات ڈال گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی مرحبا جرکم اللہ دیگ گرغسل شروع ہویا تر رات بھائی ڈال گئی اون میں نے بول کے جیسے غسل دے بعد جناسے نوکے لوڑ ہو دے بھائی بھائی دے نکفن دی امیر دی ہوئے دی آدھے دوک بھائی بھی اپڑھ دائی نا دی امیر دی ہوئے یا گریب دی جم دیاں تُو مرد دیا تا ہی پیکیاں تے دو سوال کریں دی دی جیندی رہوئے تا برامتو عید منگلے سی دی نو موتاوئے تا کفن پیکے دین در برار نا پیا بلدہ ہوئے نا نراض ہوئے تام ہی اولاد نا اکسی میرا جنازہ رکھیا ہے مطبیر پیک کا کفر لیا ہوئے ایسے لاکی آنے ہو کس مطلیدیاں دیاں دی جدہ عیدہ لمنیاں تکوفے بابا ماریاں گیا جدہ کفن دا بیلایا تا پیک کا بچیا بوئی نا شام دا جنگال بھائی کارلونا پندرہ رجب ڈلی ہوئی رات پردے دے اندروں مزاک ہے کفار ایک واری سجاد چھن پین وات موڑے تو ابا لائکے پتورہ دی منٹی چھنڈ کے تے کانڈ پیچے ودا کے پوچھے سمبان بوسی کفار یا حسین یا حسین میں صدقے ہو جاں گا میں حسلہ میرا بچہ حسلہ 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 میرا بیٹا کفن دے بات پڑھین دا ہے جنازہ انجھے اعلان ہوئے نا دو سو نو چاک کوئی مسافر آیا بدائی تے اوہ دے سام مک کوئی نا پوچھ سی مذہب کردائی کتھو نائی ہر کوئی اکسی چلو یار مسافر جنازہ پڑھین انجی یہ بھائی جان انجی دستور انجی رسم انجی رواج ہے اوہ اندربار کلیل کیسے تدین تے خرچہ کوئی نہیں انجی دے گھار بچے آگوز نہیں اٹھارہ برامہ دی بین دا جنازہ پڑھانا آئی ایک سجاد پڑھانا لے دے بچھے ایک باکر پڑھانا جدہ جنازہ موک ونجے بات لیا دے او پلنگ قیمتی پلنگ لیا کے اترک دے او جنازہ میں بارہ سال بھی روڑ پڑھے جنتی دے او پلنگ آیا اللہ درجات پلند کرے آگا نصیم پاس سرکار میں نے فرمایا آئی بودھر آج دے باد پلنگ نہ پڑھے بار بیٹھے مطاہ اینا نو غلط فرمی ہوئے علی دی دی آئی کوئی سونے چاندی دکیمتی پلنگ آیا اسی گھار تا ہی رو میں تیرا روڑ گھاٹے مسائق بڑھائے انہاں فرمایا میں سید زامن آج تو لے کے جدہ تا ہی اللہ زدگی دے بھی تے غریبا جن دو کو پڑھے میرا نا لے کے پڑھ درہ میں کوئی پلنگ نائی اٹھارہ برامہ دی مین جاپرے تیار دینا علی دی دیدہ جنازہ دفند کرنا ناستے جنگل چو سجاد چار لکڑیاں لے آیا دو لکڑیاں اج رکھیاں دو اج رکھیاں اوٹے زخمی جنازہ خاندی بے کے پہ کے بے کے بیٹا بے کے مسائق پڑھنے تھوڑے جیانی آزے حسین بے کے اگر میربانی کرو خانی بھائی جان اگر بہج ہو جاؤ فری صاحب تمہیں کو اینڈ کروں بولو جنازہ کتنے بندے چہندے جیڑے روندے پہو روندے رہو جیڑا نہیں پیار ہو سکتا وہ بولے کتنے بندے چہندے جوانی مانے چار مرد حکم ہے جیڑے چاہ مہرون نجبی مار کوئی نہ ہوئے دیتھے چار دور آئے اور ایک شہیدوں کے یہ بھی چھترائے باچ گئے اور سیدوں دوڑی انسلہ بلدہ دیا مگروز انکر سماتم میں ستر آکھا علی اللہ علیہ وآلہ بدین دیا کھاندہ خون بدیا بلدہ دیا تان روندہ جو چوانا لگو ہی نہیں آدھا دی کاؤڑ جو ایسی مقتہ جو گیا دیئے اتنا دس سران دیدوں ہیں جو بہتر چالے شو اللہ مار اللہ مار آفرین مرحبا آفرین مرحبا آج رحمل اللہ آفرین مرحبا آج رحمل اللہ آفرین جی 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 نوکری گران نوکری گران خانی نوکری حوصل نال بڑے حوصل نال سران دی پیو پتران اوکھا چایا تھوڑے بڑڑی آئی پچھلے دو پا ویہ کلے کمدے ہتھان دے جا کے پھلا پہلا وین کی تائم دین مرے آب پہ کفن ہویا میرا جنالہ چاہنیا وَا تُو جو وین کر کے آ دیا آج تیرا اکبر ہی ہویا اکبر وَا دیکھنے دائیا جد تہمر لے میں تیرہ تی جنالہ مہمہ دے مال تیری کبار یہ ہے حسین دی کربلا یہ ہے مظلوم دی کربلا جی میں دل آکھ ایک وین بھائی گیتا ہے میرا دلیں ایک وین میں بھی کر کے جاؤں گا کرنا ہی کو میں نے چاہا چاہو دے بات سلام کرنے جدہ فضلہ اکبر دنام چاہے سجادہ دے نمہ روک وانج میں دے پتر نو سادھ مارا امت بیٹے ازادہ روز میں لے ہاتھ زخمی آئی کربلا وَدھا گیا دن جلدی آمہ مر گئی امام دی آواز کربلا پہنچی برا سنے جو میری موسنا مر گئی کبار پھاٹ گئی حسین اٹھے کبارے جا پیرائی ستھا پی آئی محمدی شکلالا اکبار اکبار دا موہ چونگے آدھے موٹھی چھوڑ ملار دشا موہ نے وہ میرے لعنے دی تصویر امام مار گئی ایک منٹ بھائی ایک منٹ ایک منٹ تاریخ بھائی زرا خانی ایک منٹ بھائی زرا میں پڑھ دا میں پڑھ دا ہاتھ نہ بان بیٹا میں پڑھ دا زرا بیٹھنا میاد سنے سجاد ساد ماریا بائی جان بے پڑھ دیا ماتم میرا دلے میں بھی ماتم بڑھا سجاد ساد ماریا ایک پہ سے تپے کے آگئے ہر پہ سے ہو کوئی مدینہ سارے اکٹھے انہ ہو سنے علی اگام دین سجاد تیرے حصے جیمائے سجاد ایک دفعہ ہٹنا میں اجدین آل کوئی گال کرنی ہے تیر جکہ گر کہ سجادہ دین آؤ دادا بسم اللہ علی اگام دین میلک فندید زخمی چہرے تُو ہٹا گے تیر ایروں رو کے کھلیا دین پنچھن آیا تیڑے غازی زدگی ویچ تیدا فلک نے بے کیا تیرے غازی خلق نے بے کیا آئی میں سکھ دا دنیا تو تے میرے علا یا نہیں کی میں بولی یہ نال شرابی کی میں بولی یہ شرابی موسیقی اے وین تا گیت علی ود کبر لہا من دوے لائے تے سجاد زخمی ہاتھ موسیقی موسیقی پیا جنگل نیدہ آج جبے کے وسد آج تیرے پے کی وسد آج بابی فروری دو سو تریوی رمانہ جندویچ پڑھا نالن نجم علیہ السلام نوتک مرتضی عاشق نجم عباس بسال کسرباس بانی اور صداقت رمانہ اور بھی کافی زارے پڑھا نالن دو سو تریوی اہے پور مجالے